میں ہوں سید اخیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک چل جاتے ہیں سب سے بڑے اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے رمضان المبارک کے مینے میں جس طرح سے لوگوں کو سہری کے لیے صبح میں ساڑھے تین بجے اور تین بجے اٹھنا بڑتا ہے اسی کے چلتے لوگ پریشان ہو گئے ہیں مسلم سماج کے لوگ ہر ایری میں پربنی شہر کے ہر ایری میں پریشان ہو گئے ہیں لائٹ بار بار جانے کی وجہ سے پربنی شہر میں جس طرح سے لوگوں کو لائٹ کے گل ہونے کے پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی کے چلتے پربنی کے عامدار ڈاکٹر راہول پاٹھیل انہوں نے بھی نویدن دیا تھا ایک دو دن پہلے ہی کہ یہ مانگ کی تھی کہ گاؤ میں جس طرح سے پربنی شہر میں لائٹ ہوتی ہے اور پربنی شہر کے علاوہ پربنی سے کچھ ہی دوری پر وانگی یا اس گاؤ میں بھی لوگوں کو لائٹ کی سویدہ اپلت بھی رہنی چاہیے لیکن وہاں پر بھی لائٹ کا یہی حال تھا اسی کے چلتے پربنی شہر مانگر پا لگا کہ انترکت آنے والے پربنی شہر مانگر دو مدینہ نگر یہاں پر جس طرح سے ہر دن لائٹ جاتی ہے اور آنے کا نامی نہیں لیتی ہے یہاں کے ڈی پی نادرست ہونے کی وجہ سے یہاں پر خاصا پریشانی کا سامنا یہاں کے ریواشیوں کو کرنا پڑتا ہے اسی کے چلتے پربنی کے ہر ایریے میں جس طرح سے رمضان کے مہنے میں لائٹ کا جانا ایک شڑینت بتایا جا رہا ہے اسی کے چلتے آج یہ مانگ کی گئی ہے پربنی شہر کے مدینہ نگر کے رہیواشیوں کی جانب سے اور جب الیکٹری سٹی بورڈ کے لوگ یہاں پر نہیں آئے تو اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے پرائیوٹ میں ہی کام کرنا شروع کر دیا ہے مجبوری میں کہ لائٹ کسی بھی طرح سے یہاں پر آنا بہت ضرور ہے پربنی آج تک کی جانب سے یہ مانگ کی جاتی ہے کہ پربنی واسیوں کو جس طرح سے لائٹ کی اس ویدہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پربنی شہر کے ہر ایریے میں لائٹ رمضان کے مہنے میں کم از کم ہونا ضروری ہے آج کل موڈی گورنمنٹ نے جس طرح سے ہر چیز آن لائن کر دی ہے بینک کے آکاؤنڈ بھی آن لائن کر دی ہے اور بینک سے پیمٹ نکالنا بھی آن لائن کر دیا ہے اسی کے چلتے پربنی زلے کے جام گاؤں میں یہاں کی مہلاؤں کو جس طرح سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج پانچ اپریل دوہزار آباویس کو پربنی شہر کے پربنی زلادی کاری کاریاں لے کے سامنے یہاں کی مہلاؤں نے جام گاؤں کی مہلاؤں نے دھرنے آندولن کیا اور یہ مانگ کی ہے کہ الہاباد بینک جام گاؤں کو دتک لی تھی الہاباد بینک میں اور یہ الہاباد بینک یہاں پر جام گاؤں میں شاکھا اس کی تھی وہ شاکھا پسلے کئی مہنوں سے بند کی گئی ہے اور پربنی شہر میں وہ شاکھا کا کام کا سٹرن کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جام گاؤں کی مہلاؤں کو جام گاؤں کی مہلاؤں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی کے چلتے آج دھرنے آندولن پربنی شہر کے اپوشن میدان پہ جام گاؤں کی مہلاؤں نے کیا ہے یہ گاؤں ماجی منتری راؤں صاحب جام کر ان کا گاؤں ہے اور یہی گاؤں ان ایسے دگج نتاؤں کا یہ گاؤں ہے اور ایسے نتاؤں کے ہوتے ہوئے بھی اس گاؤں واسیوں کو یہاں کے گاؤں واسیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے بڑی شرم کی بات تو یہ ہے کہ ایسے نتا اس گاؤں میں ہے تو کیوں ہے اور اگر ایسے نتا ہے تو ایسے نتاؤں نے اپنے گاؤں واسیوں کے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے اب الیکشن ہے آنے والے 10 اپریل 2022 کو اوٹنگ ہے یہاں کے اس گاؤں کی اور ایسے موقعے پر یہ نتا کیا کام کریں گے یا کیا کام کرتے ہوگے یہ سمجھ میں آتا ہے یا تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ لوگ کس طرف زیادہ اوٹ دیتے ہیں اور ان نتاؤں نے ضروری ہے کہ اپنی جنتا کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کے لیے یہاں کی محلہوں نے دی ہے اور کیا مانگ انہوں نے کی ہے پر بنی کے زیادہ دکاری شریمتی آچال گویا لے ان سے آمالا گاواتو نا آئیٹو چھ بھرتی ناستے گاواتو نا ساتھ دون دون تاس آئیٹو چھ بھرتی ہوتنا ہے آنے جیمائی آمی بینکی تیتو تیوہاں بینکی تالو کی لنک نای منونا سکام ہوتنا ہے لنک آسلی تر اوڈیا یا نن تر یا کدی تر یاسو ہوتا آنے لہان لہان لے کرگی ہونا آمالا بینکی تیتے ہیں آمالا بینکی coração آمالا بینکی تیتا ہوتا عنہ آمالا بینکی دا تیع موسیقی تیتا ہوتا تھے آمالا بینکی دا دور لکش کٹت تrupt کبانک کضی تو آمالا کرنے بالت Zhilah مابی باینکی جیب چھٹ ناستےisia جیب خانی آمالا با دچ موسیقی 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 جا رہے ہیں ضرورت من اور غریب محلاؤں کے لیے اجولہ گیس یوجنہ کی اسکیم کے اندرے سرکار نے لائی تھی لیکن آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اجولہ اسکیم کے تحت اب محلائیں گیس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر وہی دن محلاؤں پر آ گیا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے لوگ چھولے پر اپنا کھانا بناتے ہیں اور چھولے پر کھانا بنانے کے بعد اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اجولہ گیس یوجنہ فیل ہو گئی ہے ایسا بھی نظر آ رہا ہے جس طرح سے کیندر سرکار ہر چیز کے دام بڑھاتی جا رہی ہے اسی کے چلتے یہ مورچہ نکالا گیا ہے اور مورچہ نکالنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ کیندر سرکار کس طرح سے پیٹرول ڈیزل اور گیس کے دام بڑھا کر جنتہ کو دویدہ میں دالنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس دویدہ سے نکالنا کیندر سرکار کا ہی کام ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ پیٹرول کے دام کب کم ہوں گے ڈیزل کے دام کب کم ہوں گے اور گیس کے دام اور گیس کے دام بھی کب کم ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا کانگریس اس بارے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی موسیقی وش ți 便 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی